ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں اتر پر دیش کے سینئر سیاستدان مختار انساری کی آج ہزاروں سو گواروں کی موجودگی میں تدفین انجام دی گئی مختار انساری کو غازی پور میں ان کے آبائی خبرستان میں سپردخاک کیا گیا لیکن پولیس اس وقت مختار انساری کے مفرور بیوی افسانساری کا انتظار کر رہی تھی افسانساری یوپی پولیس کے لسٹ میں شامل ہے لیکن وہ خبرستان نہیں آئی مختار انساری کے میت کو کالی باغ کے خبرستان میں سپردخاک کر دیا گیا انہیں اپنی والدہ کے خبر کے پاس دفن کیا گیا ہزاروں افراد جلو سے جنازہ میں شرکت کیے اور بڑی تعداد میں خبرستان پہنچے انساری کے بھائی اور بیٹے نے جنازے میں شرکت کی افسانساری کئی مخدمات میں مطلوب ہیں ان کے خلاف گانگسٹر آکٹ کے تحت بھی مخدمات درج ہیں وہ تقریباً ایک سال سے مفرور ہیں وہ گھرے لو خاتون ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور اس کے خلاف تین اہم مخدمات درج ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ زمین پر خبزے کے دو مخدمات درج ہیں 31 جنوری 2022 کو ان کے خلاف جنوبی ٹولا پولیس ٹیشن میں گانگسٹر آکٹ کے تحت مخدمات درج کیا گیا تھا سیاست دان مختار انساری جو پانچ بار ایمیل لے رہ چکے ہیں جو میرات کی راہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتخال کر گئے آج ان کی تتفین پورا من طریقہ سے انجام پائی بیاریس پارٹی کے کارگزار صدر تارک رامہ راو پر بنجارہ ہیلس پولیس ٹیشن میں فوجتاری معاملہ درج کیا گیا ہے حال ہی میں کیٹی آن نے تفسرہ کیا تھا کہ چیف منسٹر ریوند ریڈی نے دہلی کو رقم بھیجی ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پچیس سو کروڑ روپے اکھٹے کر کے ریوند ریڈی نے یہ رقم دہلی میں پارٹی خیادت کو روانہ کی کانگریس لیڈر بھتینہ سری نیواز راو نے بیاریس پارٹی کے لیڈر کے ان تفسروں پر ہنم کنڈا پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرائی پولیس نے ہنم کنڈا پولیس ٹیشن میں ایک کیس درج کیا اور اسے بنجارہ ہلس پولیس ٹیشن منتقل کر دیا ناشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نائیہ نے بینگلور کے رامشورم کیفے میں ہوئے دھماکے کے مخدمے میں دو اہم ملزمین کی گرفتاری کے لیے معلومات فراہم کرنے والوں کو دس لاکھ روپے انام دینے کا اعلان کیا ہے نائیہ نے دونوں کی تصاویر جاری کرتے ہوئے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ مصور حسین شازیب، عرف شازیب اور عبد المتین احمد تحہ کے بارے میں معلومات فراہم کرے جو اس مخدمے میں مطلوب ہیں کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندی و آجرا نے موڈی حکومت پر ملک کے عام شہریوں کو بھاری خرزوں میں کا بھلا نہیں ہو رہا ہے تو ان پر خرز کیوں دھوپا جا رہا ہے وادرا نے کہا کہ پچھلے دس سال میں اکیلے وزیراعظم نرل موڈی کے حکومت نے ملک کا خرز بڑھا کر دو سو پانچ لاکھ روپے کر دیا ہے ان کی حکومت نے پچھلے دس سال میں تقریباً ایک سو پچاس لاکھ کرو روپے کا خرز لیا آج ملک کے ہر شہری پر تقریباً دیر لاکھ کا اوسط خرز ہے انہوں نے سوال کیا یہ پیسہ خوم کی تعمیر کے لیے کیسے استعمال کیا گیا وزیراعظم نرل موڈی لوگ سبا انتخابات کے لیے دو اپریل کو راجستان آ رہے ہیں مرکز وزیر داخلہ امیشیا کا راجستان کا دورہ اکتیس مارچ اور ایک اپریل کو تیہ کیا گیا ہے کانگریس ادھر ملک ارجن کھڑ گے سونیا گاندی راہل گاندی اور پریانکا گاندی کا چھے اپریل کو جائپور کا دورہ پہلے ہی تیہ ہو چکا ہے راجستان میں وزیراعظم نرل موڈی کی پہلی میٹنگ دو اپریل کو جائپور دے ہی لوگ سبا حلقے میں ہو سکتی ہیں کوٹ پٹلی میں جلسے کے انخواد کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں ایسے طرح مرکز وزیر داخلہ امیشیا کا راجستان کا دورہ بھی اتوار اور پیر کو تیہ ہے ان کا دورہ پارٹی عدداروں اور کارکنوں کی ملاقص سے متعلق بتایا جاتا ہے اس میں وہ انتخابی تیاریوں پر بات کریں گے دہلی کے وزیراعظم اور عام آدمی پارٹی کے خومی کنوینر اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد سے ہی اپوزیشن پارٹیوں کے لیدران مسلسل ان کی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں جھارکن مکتی مورچہ کے رہنما اور جھارکن کے سابق وزیراعظم ہیمن سورین کی اہلیہ کلپنا سورین ہفتے کو اروند کیجریوال کی اہلیہ سنیدہ کیجریوال سے ملنے پہنچی کلپنا سورین نے ملاخات کے بعد کہا کہ ہم دونوں مل کر یہ جنگ لڑیں گے یہ بھی کہا کہ دو مہینے پہلے جو حالات چھارکن میں تھے اب دہلی میں بھی وہی ہیں الیکشن کمیشن نے جمعہ کو ایک نوٹفیکشن جاری کیا جس میں آئندہ لوگ سبا اور آندھر پردیش اروناجل پردیش سکھیم اور اوریسا میں اسیملی انتخابہ سے متعلق ایکزٹ پول کے انہیخات اشاعت یا نشر کرنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے پابندی کی مدد انیس اپریل کی صبح سات بجے شروع ہوگی اور یکم جون کو شام ساڑھے چھے بجے ختم ہوگی یہ پابندی ہر خزن کے میڈیا بیشمل پرنٹ الیکٹرونک یا کسی دوسرے تاریخے کے میڈیا پر نافذ العمل ہوگی مذکر عام انتخابات اور اسیملی انتخابات کے لیے ووٹنگ کے عمل کے اختتام تک ارتالیس گھنٹوں کے دوران الیکٹرونک میڈیا پر رائے شماری یا کسی دوسرے سروے کے نتائج سمیت انتخابی مواد کی نمائش ممنوع ہوگی فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ